اسے وہ بھی سپس میرا جبکہ چان بھی نہیں ٹکتا اور عرب فرماتا ہے ہم اسے بڑی بڑی نشانیاں دکھانے کے لیے مراج کروایا تو دب کو ہونا چاہیے نا کہ رات میں تو بتانا یہ ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاملہ یہ ہے کہ نہ وہ کسی روشنی کا مہداد ہے نہ سورج کے رجانے کی نہ چانے کی چاندنی کی حقیقت یہ ہے کہ سورج میں جو روشنی ہے چاند میں جو کمان ہے وہ میرے حبیب کے نور کا اکثر ہے اس لیے چاند اور چاندنی سورج کی روشنی اس کی مہتاد میرے حبیب نہیں ہے اب بتائیے سورج پیدا ہونے سے پہلے حبیب کا روٹ چمک رہا ہے سورج کا وجود ہونے سے پہلے چاند کی تخلیف سے پہلے ہمارے آقا کی ذات ہے تو ان کو دیکھنے کے لیے نہ ہی چاند کی چاندنی نہ ہی سورج کی روشنی تو رب فرماتا تھا کہ ہم دکھائیں انہیں بڑی بڑی نشانیاں اللہ حافظ اب کیا کیا نشانیاں کیسے کدھر کوئی انشاء اللہ سنیں کے سماعت کریں کے سرے تر ایک ظاہری پہلو یہ نہیں بتاتے ہیں کہ میراج میں رب کا بلانے کا جو سبت بنا وہ یہ چونکہ اللہ اپنے حبیب سے بہت محبت فرماتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس دنیا کو تخلیق کا مقصد بھی اگر دیکھیں تو یہ محبت ہی کے پہلو پر اس دنیا کی تخلیق ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ دمارک و تعالی نے جب چاہا فَآَبَ بَطَابَهُ جَبْ انہیں محبت ہوئی جب انہیں رب کو محبت ہوئی تو پھر اس نے اس مخلوقات کو وجود بکشا محبت ہوئی تو اللہ اپنے حبیب سے بہت محبت فرماتا ہے ایسی محبت کہ سرکار تھوڑا عرقیدہ ہو جائے فوراً محتمالک و تعالی اس کی ازالہ کا تدبیر فرماتا ہے اگر اللہ کے حدیث یعنی حدار ہے آپ رات میں اگر قیام ذرا لمبی کر دے گا قیام عبادت میں اور آپ کے پائے حدیث پر ورماتا تو اللہ کو اپنے حدیث پر پیار آتا اے حبیب آپ رات پکھنے تدبیر قیام کیوں کرتے ہیں آپ رات میں دھوڑی کر سوڑی جائے کریں دیکھیں محبوب و محبب کا معاملہ دے گے آنے مصطفی جانے رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم تدبیر قیام کریں رب فرمائے محبوب کتنے لمبے ترلمہ قیام کر کے اپنے آپ نے کیوں تکلیف میں آپ رات میں سوڑی جائے کریں سوچی آپ کے محبوب دوری تکلیف میں تو اللہ تعرف کتنے دیار سے فرما رہا ہے آپ سو جائے کریں اگر مصطفی جانے رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی معاملات میں یوں کہیں پتھر پتی کسی طرف تو رب فرمائیں یا پتی پھیکے شبے میرے آج کے پیانے ہجرک کے مطلب پر تو رب فرماتا ہے وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا اے حبیب وہ پتی جو پھیکا ہے وہ آپ میں نہیں ہم نے پھیکا ہے وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ اور کبھی رَبْ تَمَالَكُ وَتَاللَّهُ یوں فرمائے اے حبیب تیرا ہاتھ وہ تیرا ہاتھ نہیں ہے پھیکے تیرا ہاتھ یداللہ ہے میرا ہاتھ ہے یداللہ ہے کبھی سرکار کے پاس میرا فرمائے حبیب تمہارا چہرہ یہاں چہرہ نہیں ہے یہ وَجُلْلَا ہے چہرہ وَجُلْلَا ہے دستِ مُبَاون یداللہ ہے اور عالم یہ کہے حبیب جو آپ بات کرتے ہیں یہاں خود رب قرآن میں فرماتا ہے وَمَا يَنْتِ بَعْنِ رَحَوَا میرے حبیب اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے ان ہوا اِلَّا وَحِيُّ اُیُوحَا وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وہی کی جانتی ہے جو میں یہ کہتے ہیں وہی کہتے ہیں تو اللہ اپنے حبیب سے بہت رب قرآن پر فرماتا ہے تو سنئیے سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے گیارہ سال کا اعلانِ دوبوت کے بعد گیارہ سال سارے گیارہ سال ہر صبح سے شام تک لوگوں کو تعاوت دیتے ہیں اسلام کی کسی دن اسلام میں آپ لوگ داخل ہوتے کبھی نہیں کوئی تقریب دیتا کوئی اور کچھ کرتا یہ محبت چلا لیکن جیسے بھی یہ واقعہ ہوا پیر کا دن اتوار کا دن گزر کے جو پیر سر صبح ہی تھا وہی میراج کا واقعہ اور پھر سارے کیارہ سال کا آرسہ گزر رہا تھا اپنے ایڑانے نبوان کا سوہر نکلے میں کہنے تائف کے طرف لوگوں کو دین اسلام کی قاوت دیئے اتفاق یہ صبح سے شام تک آپ نے لوگوں کو خدا رہے کی طرف بلایا اتفاق یہ کہ ایک دھی آدمی اس دن اسلام میں داخل نہ ہوا اور اٹھائیے کہ لوگوں نے تقریبیں دیا کیا کیا ستایا جب شام میں آیا تو آپ آپ کی دعا ہوگا خرقیل ہوگے اداعج ہوگے صبح سے شام تک ایک بھی بندہ خدا اسلام کے دائم میں داخل نہ ہوا اور پروز میں ہی نہیں ہوئیے خرقیل ہوئیے